موسیقی 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 آز دن آنگ ایک اپریل دوہزار تیس پرکازی میں سید مونیر جیلا اوپا دیاکش کانگریس پارٹی کی نیتتوں میں پرکازی بلوگ کانگریس کمیٹی نے کھنڈ وکا صدیقاری جیلا مزفرن آگر کی دوارا مہا مہیم راشپتی مہودی کی نام گیا پنسوپا سید مونیر نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی پورو راشتی آدھیاکشی ومپورو سانسد ما شری راحل گاندی جی توارا لوک صباح میں اڑانی پرکرن پر پوچھے گئے پرشنوں کے اتر دلائے جانے کے سمبند میں گیا پنسوپا اور کہا کہ ویگرد دینوں لوک صباح کی کارواہی کے دوران شری راحل گاندی جی توارا بھارت دیش کے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی سے دیش کے پرمک اڈھیوک پتی شری گوتم اڈانی کے سمبند میں کچھ پرشن پوچھے گئے جو نمیلوت ہے دیش کے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی ایم اڈھیوک پتی شری گوتم اڈانی کے مدھی کیا رشتہ ہے اور کب سے ہے گوتم اڈانی کے ویہ پار میں ویدیشوں سے آیا دو لاکھ بیس ہزار کروڑ روپیہ کس کا ہے پردھان منتری جی سرکاری ویدیش یاتراؤں میں کتنی بار شری گوتم اڈانی کو اپنے ساتھ لے گئے اڈانی کمپنی کو پردھان منتری جی دوارا کتنے اور کن کن دیشوں سے ٹھے کے دلوائے ای پی ایف او سی اڈانی کمپنی کے شیر خرید کر کرمچالو کی بھوشی کو اندکار میں دھکلنے کے کیا کارن ہے دیش کی جنتہ کی آخری امید کی کرن پردھم ناغلی کے طور پر صرف آپ ہی ہے جو دیش کے لوگ تندر کو بچا سکتی ہے کارکرمی سید منیر جلاوپا دیکش جان محمد بلوک ادکش پرکازی عظیم میمبر شہہ عالم گور عمردین سلمانی سلامت احمد سدیش گورو اسگر ماسٹر فرمان اقرار نبی حسن ندیم دلشاد اضافہ اقبال چاند موین اختر شہنواز دانش مکھے روپ سے پستط رہے دیکھئے جو کانگریس پارٹی کے ہمارے نیتا پور راشتی ادکش اور پور سانسد مانی راہول گاندی جی کی جس طرح سے سانسد میں جو سوال اٹھائے گئے جو پردان منطری موڈی جی سے سوال پوچھے گئے جو دانی کے پرکرن کے معاملے میں جو گورمنٹ کے دوارہ گھور جو پنجیواد کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ سوال کیے گئے اور اس کے جواب تو آنے سے رہے جواب آنے کے نہ آنے کے مطلب سے ان کے بدلے میں ان کی جو بید بھاو کی جو جس طرح سے ان کی ساتھ ہمارے نیتا راہول گاندی جی کے ساتھ جس طرح سے ان کو جو دوہزار انیس کا معاملہ تھا جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اس کے معاملے میں جو اس میں جو سزا دی گئی اس کے لیے اس کا بید بھاو کی اور بدلے کی راجنیتی کرتے ہوئے بھاجپا نے اور پردان منطری موڈی جی کی طرف سے ان کی صدہ صدہ ختم کر دی گئی تو میں ایک آپ کے مادیم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو ایک جس کے جو ہے پتا شہید ہوئے ہوں جس کی دادی اس دیش کے لیے شہید ہوئی ہوں وہ کیا دیش دروہی کبھی ہو سکتا ہے اور جس آدمی نے پورے چار ہزار کلومیٹر کی یاترہ کری ہو بھارت جوڑنے کی بات کری ہو وہ نفرت کی بات کیسے کر سکتا ہے تو یہی سب سوال جو ہے راہول گاندی جی نے پوچھے تھے کہ جو بہار شیل کمپنی ہیں اڈانی کی اس میں بیس ہزار کروڑ جو ہیں پیسے وہ کس کے ہیں اور ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اڈانی اور پردان منطری جی کے رشتہ کیا ہے کتنی بار انہوں نے ساتھ میں سفر کیا ہے اور بہار جتنے بھی پردان منطری جی کے جتنے بھی سارے یاترہ ہوئی ہیں اس میں کتنی جگہ ان کو ٹھے کے دیئے گئے ہیں یہ سب سوال پوچھے گئے تھے نہیں نیجی معاملہ تو نہیں ہے دیکھیں ایک لوگتنٹر کے یہ ہمارا بھارت دیش جو ہے یہ ایک بڑا لوگتنٹر دیش ہے اور اس میں سب کو سمان ادھگار ملنے چاہیے سفائی بھی بات رکھنے کے لیے ملنے چاہیے تو آپ ہی بتائیے جو 2019 کا معاملہ تھا اس میں ساتھ فروری کو راہل جی نے سنصد میں اپنے بیان دیا ڈانی پرکنڈ میں اور اس کے بعد ایک ہفتے بعد جو ہے جو موجودہ ویدھائک تھے وہاں کے وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ پہلے سٹے لگوالی تھا انہوں نے اب سننا چاہتے ہیں اور آپ بتائیے کہ اتنے ہی یہاں پر دیش میں مقدمیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں کبھی آپ نے سنائے کہ ایک مہینے کے اندر کسی کو سزا ہو گئی ہو ارے لوگ میں کہتا ہوں کہ لوگ مر بھی جاتے ہیں ان کا نمبر نہیں آتا ان کے ایک ایک مہینے میں دو دو مہینے میں جو سزا ہو گئی اور ان کو اپنا پکش رکھنے کی بات نہیں کہی گئی ہم سے جڑے لینے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنے والے